ایسے لوگوں پر ہوا اور ایک قسم کا کانٹا تھوہر کا درخت اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے جہنم کے انگارے اور کیا کھا رہے تھے پتھر جہنم کے انگارے اللہ اکبر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراہ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے رات ہو جائے لیکن سرکار نے ایسے گروہ کو دیکھا جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عز کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہاں صدقے سے مراج زکاة ہے جو ان کے اوپر واجب تھی وہ نہیں نکالا کرتے تھے تو جو زکاة نہ دکالے تو تاریخ زکاة کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بروز قیامت ایسی سزا میں دیکھا کہ وہ انگار جہنم کے اپنے موں کے اندر ڈالتے ہوئے اور یاد رکھیں زکاة یہ مستحقین کا حق ہے اور کسی مستحق کا حق مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ کسی کو زکاة دے کر وہ مستحق کے زکاة پر احسان کر رہا ہے نہیں نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ان کے مانوں میں اللہ عز و جللہ نے محروم معیشت کا حق رکھا ہے اس لیے اگر کوئی صاحبِ نساب ہے اور زکاة میں کوتا ہی برکتا ہے زکاة نہیں نکالتا تو کل بروز قیامت جہنم کی آنکھ اس کے موں کے اندر ڈالی جائے گی اور وہ جہنم کی آنکھ کو کھائیں گا العیاض باللہ